آپ جب ہی ساتھکوں کا سواگت ہے میں ارون سکسے نہ بول لاؤں سادنہ لگت کے رہسیوں تتہ تکتیوں کو جاننے کے لیے اس چینل کے پرتیعک ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں دی گئی پرتیعک پلیسٹ کو بھی دیکھیں اب یہ ویڈیوز میں جو بھی ہے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کی دنکوں کی فرد یوز گیا رہا تھا ہے ویڈیا اس ویڈیاوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں جو کہ شاستروں میں دی ہوئی ہیں اور وہ اس طریقے کے سدانس بچ کی جانکاری بھی ساتھکوں کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب جانکاری ایسی ہیں جو کہ میں ویڈیوز کے مادے ہم سے دے رہا ہوں جو کہ پریکٹیکلی بڑی اپیوگی ہیں ان کو کرنا ہی چاہیے یا کہیں نہ کہ ان کو اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ استحادی ضرور دینا چاہیے جس سے کہ جو بھی کچھ اپنے جیون میں سادنہ پکش میں جو بھی ہم آ رہا ہو وہ بہت بلوان بنے سیداند پکش کا بھی ستان اس میں رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہم کو اس کا اپلیکیشن سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ یہ سب جانکاری جو ویڈیہ جب ورڈ آتا ہے اس کا مطلب کہیں کہ اس کا ہمارے جیون میں اپلیکیشن ضرور ہو رہا ہوگا کیونکہ سادنہ کا جو مول لکش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیون میں اپنے کن بندنوں کو کاٹتے ہوئے بہت ایک اپ لفدی حاصل کرتے ہوئے آجاتمک جیون میں بھی پرویش کرنا اس میں بھی اچھا وستہ پرابت کرنا انتتہ جو ہوتا ہے جیون کا جو سروچ لکش ہوتا ہے یا سروچ اس تھان جو ہوتا ہے جہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے برم کی پرابتی بھگوان کی پرابتی جس کو پرمچت کہتے ہیں اس کی پرابتی یہ ہوتا ہے لیکن اس تک جانے کی اکشانہ بھی ہو لیکن سادنہ جیسے جیسے ہوتی چلی جائے گی اس سے ہوتا ہے ہم کو ملتی چلی جائے گی اور اس کے دوارا ہمارا سردان پکر بھی مجبوط ہوگا ہمارا پریکٹیکل بھی 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 روپ سے جو بھی ہم کریں گے وہ بھی سٹرانگ ہوتا چلا جائے گا تو اس سے اپنے آپ کے کرموں جو بندنوں کو چنبن ہونے لگ جائیں گے اور اس سے جو ہے بہت سارے جیون میں ایسے اوورد ہوں گے جو کی سماپت ہونے لگ جائیں گے اور بہتے گوپ لفدیاں بھی جو کی ہمارے رکی ہوئے ہوں گی وہ بھی ہمارے ان کی بھی پرکٹیاں ان کو ملنے کی پرارم ہو جائے گی یعنی کہنا چیئے انتی کے پرنے جتنے بھی مارک ہو سکتے ہیں جتنے بھی آیام ہو سکتے ہیں جیون میں وہ کھولنے ان کی پرکٹیاں پرارم ہو جاتی ہے یہ ایک سادنہ کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اب اس میں میں جو بین پرکار کی بدیا ہے تو بتائی ہیں لیکن میں اپنے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ویڈیو آپ کو ملیں گے بھی سادنہ پکش میں ملیں گی اور پلیلیس دیکھیں گے اس میں بھی ملیں گی لیکن سمیہ کا ضرور جاننا چاہیے سادنہیں سیلٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے سمیہ کے بارے میں میرا جو ویڈیو بنے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو 227 نمبر کا کلیبادہ دیکھے گا سوروالے پلیس دیکھے گا ایک سو پچھارے نمبر کا ویڈیو دیکھیں گے جو پونی صبح کا بکشن کرتے ہیں اور 237 نمبر کا سہیسا وشواس انسٹ کا پرویش ہوتا ہے سہیسا وشواس کرنے سے سہیسا وشواس نہیں کرنا چاہیے کچھ ویڈیفیکشن جورو کرنا چاہیے کسی بھی انفرمیشن پہ یا کسی بھی ویکٹی پہ اور 237 نمبر کا انسٹ سروشیو کا پرویش گین کارانوں سے ہوتا ہے یہ جورو جاننا چاہیے یہ سب ملیں گے آپ کو خطرے ڈینجرز ڈرپس والی پلیس میں ملیں گے آپ کو بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ میں بھی اور یہ خطرہ اور بھی ہوتا ہے وہ اپون گروہ کا خطرہ ہوتا ہے اپون گروہ کے پاس جو جائے گا تو کہیں نہیں کہیں وہ بھٹکی جائے گا وہ 306-308 نمبر کے ویڈیو دیکھیں گے 237 نمبر کا ویڈیو دیکھیں گے اپون سے مارک دشن اور اس کے علاوہ کالا جادو سے بزنا چاہیے پیٹ سرویسز سے بزنا چاہیے پیسہ دیکھیں سادھنا کرنا کرانے سے بزنا چاہیے یہ آپ کو کرم وکرتی آتی ہے یہ آپ ویڈیو نمبر 364 دیکھیں گے اس کے علاوہ ٹھونے ٹھوٹ کے گنڈے تھابی سین کے پریوگوں سے بچنا چاہیے 383 نمبر کا ویڈیو دیکھیں گے چھمتکاروں سے بزنا چاہیے 382 نمبر کا ویڈیو دیکھیں گے کرنے کے لیے جو کہ میں نے بیسک چیزیں بتائی ہیں جو کی بہت ہی مہتفرون ہے آج کے سمیے میں ان کو وشیش روپ سے دھیان دینا چاہیے اس کے لیے شکتی سادھنا کا جو پروبیش دوار کے نام سے آپ کو پلیلسٹ میں بہت ساری سادھنایں ملیں گی 312 نمبر کا ویڈیو آپ جو آپ دیکھیں گے اس میں گھر کی وجہ کا سنتولن دیوی دلتاؤں کے چتر منتر یندر شاثر پہ دے گی آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی ایک بیلنس ایٹیٹوٹ رکھتے ہوئے اور سادھنا ہم کو صحیح سیلیکٹ چھاسروت کرنی ہے اور سویم میں کرنی ہے گھر میں کرنی ہے کئی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے 108 ونمبر کا ویڈیو ہے سمساک کا سب سے مہتفرون وقتی سویم صادق یہ ضرورت جس کو دیکھیں یعنی جو بھی کرنا ہے ہم کو سویم کرنا ہے کسی کے پاس ہاتھ جوڑ لنا نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ہین دین نہیں سمجھنا ہے سٹرونگ اپنے آپ کو سمجھنا ہے تب ہی سادھنا میں آگے بڑھا رہ سکتا ہے اگر آپ کو دین ہین سمجھا جائے گا سادھنا یہ ہوں گے تو ایک سادھنا کو اسی منہ ستھی کو چینج کرنے میں کہ تمہیں ایمپورٹنٹ ہو اپنے آپ کو ایمپورٹنٹ سمجھو اس کو چینج کرنے میں بہت سمجھ لگ جائے گا اگر پرارام پر سے یہ منہ ستھی بنا لی جائے گی ہم کو اپنے آپ سمجھ میں سارے افورٹس کرنے کہیں جانا نہیں ہے کسی سے مارک گشن نہیں لینا جو بھی لینا شاتروں میں ہم وہ کھندت رہنا ان کو سٹیڈی کرنا ہے ان سے ہی جو سادھنا ہے ملے وہ کرنی ہے تو وہ کرے گا تب وہ ایک سمجھ ہے کہ سٹیپ آگے چلا گیا واقعی جو میں شاتروں سادھنا ہے میں نے بتا دیوں اگر بیسک سادھنا اتنی بھی کوئی کرتا رہے ریگلرلی تو بھی کافی آگے بڑھ سکتا ہے یہ بیگراؤنڈ معلوم ہونے چاہیے یہ جتنی میں ناکھو سمجھ کے بتائی آپ اسے سادھنا ہوگی یعنی کوئی ویڈیو کا ملہ لکش یہ نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن دے دینا اس ویدیہ کے بارے میں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ بیگراؤنڈ جب اب کسی کے ساتھ میں ہے یہ منہ ستھی ہے سمجھ کو سمجھتا ہے اور سادھ سے ہی سادھنا ہے جو اپنے آپ میں نے بتا ہی شکری سادھنا ہے کہ جو پرویش دوال میں سادھنا ہے ان کو اگر دیکھتا ہوا ان میں سے بھی کچھ بھی کر رہا ہوگا تو اس میں بھی آگے اس کی گتی بنے گی یہ سب اکر ہے اس کی فاؤنڈیشن اتنی ہے اتنی سمجھ ہے اس کی وقت سے تو یہ ویڈیہ جب آپ کو بتا رہا تو یہ کام کرنے کی اس کی بھی پرکریاں ان کی بھی سمجھنا چاہیے اور تب ہی ان کے سب چیزوں کو attempt کرنا چاہیے اور ان کو experiment کی طریقے سے نہیں کرنا ہے پروک کی طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں یا دیکھیں کیا ہوتا ہے آہیں disbelief کے ساتھ میں دیکھنا ہے چلو ٹھیک ہے belief نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے گی ہاں کر کے دیکھیں گے نہیں آئے گا جیسے دوسرے پہنچ جائیں گے یعنی ویڈیا کا نرادر اگر ہوتا ہے تو ویڈیا جو ہوتی ہے وہ ملتی بھی نہیں ہے اور اگر چیز نہ چپٹی کر کے کہیں سے لے لی جائے چوری کر کے لے لی جائے کسی طریقے سے پرابط کر لی جائے جو کہ اس کا عادی کاری نہ ہوتے وہ پرابط کر لی جائے تو کیا ہوتا ہے وہ سمجھ پر کام نہیں آتی یہ باتیں آپ میرے ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے جو no respect no knowledge والا playlist میں ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں میرے انبھاو بھی ہے میرے انبھاو والے ویڈیوز بھی کچھ آپ دیکھ لی جائے گا تو اس میں میرے بات یہ ضرور آئے گے کہ اگر ویڈیہ کا ریسپیکٹ نہیں ہے تو اس ویڈیہ بھلی بھوٹ نہیں ہوتی ہے یا موقع پہ کام نہیں آتی یہ بیکرون کے ساتھ میں اب آپ اس ویڈیہ کو سمجھنے کا پراز کریں کیونکہ یہ وش نیوارن ویڈیہ ہے وش نیوارن ویڈیہ جو ہوتی ہے یعنی جو جہر ہوتے ہیں بہت سارے شریر میں کہیں سے بھی آ رہے ہوں اب اس ویڈیہ میں آپ کو چرچہ مل لے گی میں آپ کو شاسرک جان کری دوں گا اس کا رفرنس بھی آپ کو دوں گا جس سے کوئی اگر ڈیٹیل میں بھی اس کو جانا ہے کہ دیکھنا چاہے تو شاسرک میں کہاں ملے گی اس کو وہ بھی معلوم ہونا جروری ہے جس سے کہ وہ جو جگیاسو لوگ ہوں اور عادیکاری لوگ ہوں کم سے کم اس چیز کو جا کے اپنا دیکھ بھی سکیں اس بات کو تو عادیکاری مطلب ہوتا ہے الیجیبیلٹی جس میں الیجیبیل ہوئے اب الیجیبیلٹی کا کوئی کریٹری ہے کوئی نکالے کسی سے پوچھنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں الیجیبیل ہوں یا نہیں ہوں اگر میرا من کر رہا ہے اس ویڈیہ کو جاننے کا اب بہت زیادہ بلوان میرے من میں آ رہی بلوطی بھاونا ہوتی جا رہی ہے تو میں عادیکاری ہوں اس کو مجھے کون رکھے گا اس ویڈیہ کو سیکھنے سے لیکن سیکھنے کا ایٹیٹوڈ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس کو منپلیٹ کرنا ہے یا چلو ہم کو اس کو دیکھنا اس کے بعد رجٹ کر دینا اس کو پھیک دینا ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ساتھ لوگ چیزیں ہیں تو اس میں رجیکشن والا تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا ہے شاہستروں کے بارے میں ویڈیو آپ میرا دیکھ لیجیے گا ویڈیو نمبر ساتھ ہے ویڈیو نمبر ساتھ کی پتھی تو اس اینگل سے ویڈیو رسپیکٹ یہ اس ویڈیہ کو سمجھنے کا پیاس کرنا ہے کیونکہ بہلی امپورٹنٹ ویڈیہ ہے یہ جو کہ میں بتا رہا ہوں اور اس سادھنا میں یہ یہ جو میرے بھی اپنے انباؤں ہیں اس کے انسار میں یہ اس طریقے کی ویڈیہ کو جاننے سے بہت لاہب ہوتا ہے ابھی کیوں ہوتا ہے اس کو بھی میں آپ کو ایکسپین ابھی اس میں ویڈیہ میں ہی کروں گا تو وش نیوارن ویڈیہ ہے یعنی جو جہر ہوتے ہیں وش مطلب جہر پویزن پویزن بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ اچانک کہیں پہ بھی بڑی میں بڑیوز ہو جائیں کسی بھی جنتو کے دورہ بھی ہو سکتے ہیں وائرس بیکٹیزہ کے دورہ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اسی ویڈیہ میں ہی ملے گا اس کے علاوہ بہت ساری عدد شکتیاں ہوتی ہیں ان کے دورہ بھی یہ وش جیوان میں بھی آ سکتے ہیں اور وہ تری طریقے کے بیماری اتحادی بھی پیدا کرتے ہیں اب وہ پرارمک ساتھگوں کو تو زیادہ پریشان کر سکتے ہیں تو وہ وشتتی ہی نہ آئے یعنی کتنی بڑی پاتھ ہے شاتروں میں آپ کوئی چیزیں ملیں گے یہ وشتتی ہمارے پاس آئے ہی نہیں وہ وش ہمارے پاس ہو ہی نہیں یعنی کوئی وش ہمارے جنریٹ ہو گیا تو وہ سماپت ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے بھوش میں کبھی بھی کوئی اس طریقے وش انٹری کرنے کی پرکریہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ناس ہی سماپت ہو جائیں وہ اس ویدیا کا بھلچتی ہے سمجھ لیں کہ وہ ہی اس کا ایم ہے لکش ہے اس کا تو یہ وش نیوان ویدیا اس کا گارون ویدیا کہتے ہیں اور اس میں جو اس کا جو ٹائٹل ہے ویڈیو کا ہے گارون ویدیا وش نیوان ویدیا دیو مہاناغ سرپ جنتو حضر شکتی اب کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ہے آپ کو جو جو جنر فرنس میں آپ دیکھیں گے تو یہ ایک گارون اوپنشاد ہے اس سے میں آپ کو ایک جان کری دے رہا ہوں تو جو ہے یہ جو گارون اوپنشاد میں یہ دیا ہوا ہے کہ یہ ایک تو اوپنشاد جو ہے اتھر ویدی پرمپرا سے آتا ہے اور گارون ویدیا کا مطلب ہوتا ہے کہ وش نیوان ویدیا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جو ویدیا ہے یہ اس میں اس کو اوپنشاد ہے یہ دیس کا کوئی پارٹ اتیادی کرتا رہا تھا اپنا تو اس کو وش اتیادی جو بھی ہوتے ہیں ان کے ان کی سماپتی کی پرکریہ بھی پرارم ہوتی ہے اب دیکھیں جب بھی کوئی اس طریقے کی باتیں آئیں کہ کبھی کسی کو مال لیا کہ کسی سرپ نے کاٹ لیا یا اس کے پاس جہر کی کسی طریقے تو اس کے شریعے میں جہر پیانل لیا تو اس کو اپنا جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو کرنہ ہی چاہیے اس کو لیکن ساتھ ساتھ اگر اس طریقے کی سادنہ اتیادی وہ پہلے سے کر رہا ہوگا تو ایک تو اس کی سمبھاونا ہے بہت کم ہو جائیں گی کہ اس کو شریعے میں جیادے ورشت کا بہت جیادے پرباہ ہو رہے ہیں اور اس لیے اس کو سمبھنا چاہیے یہ یہ ایک ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کیونکہ پرارمب میں کیا ہوتا ہے یہ ویدیاں جتنی ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ ہونے میں سمیہ لگتا ہے یعنی کی جیسے کی آپ بات ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ ایک سچے یوگی ہیں سچے یوگی کے پلیس دیکھ لیجئے گا وہ صدبن گئے اور اس کے بعد وہ بائیو گمن کرتے ہیں تو وہ بائیو گمن کب کرنے لگے جب وہ صدبن گیا پورا وہ صدبن گیا اب ان کی باتیں ہم سن سن کے ہم سوچیں ہم بھی بائیو گمن کرنے لگ جائیں گے تو وہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ کلی کال کا پرباہ ہے یہاں پہ یہ ساری ویدیاں کی جو کافی چھین ہو جاتی ہیں ان کی جو ہوتا ہے ان کی ریزرٹس بہت چھین ہو جاتا ہے یعنی کی بہت دیری سے ملتا ہے اسی لئے بھی میں ویڈیوز کے ماددہ ہم سے بزاتا رہتا ہوں کہ آج کے سمعہ میں شورٹ کٹ کچھ کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے چونے ٹوٹکے کر لو سب کر لو ان سے مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک دو منٹ کے منطر کر لو ایک دن گھنٹے کر لو دو گھنٹے کر لو یہ ہونے والا نہیں ہے کھلی کال کا اطلاع بھاری پرواہ ہوتا ہے بہت بھاری سادھنا ہے اب تک سٹرونگ سادھنایں نہ کریں ہیں ریکلولی نہ کریں اب تک نہیں کچھ ہونے والا ہے اور ان کو کرتا جائے گا تو اس میں دھیمہ دھیمہ جل جماتی ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہماری جو medical treatments ہیں جن کو ہم کرتے ہیں دوائیاں ہیں ان کو ہم لیتے ہیں ان کو ہم کو لینہ ہی پڑے گا چاہے اس کو ہم الوپیتھی لیں جو ارویدیک لیں ہمیپیتھی لیں یا کسی ارنویدیا سے لیں جو بھی ہم کو دوائیاں کھانی ہم کو کھانی ہی پڑے گی اور اس کے ساتھ میں ان کو ہم کو کرنا چاہیے یہ بہت بڑی گلتی ہو جائے گے کہ ہم ساری چیزیں ہوں مانتر کے اوپر میں اور یہ بھی بیسڈ ہو جائیں completely تو وہ ستھی بہت ایڈوانس ستھی میں آئے گی بہت آگے جب سادنہ کی ستھی انچائی بہت جائے گا تب ایسا ہو سکتا ہے کہ مانتروں کے دوارے ہی اپنی ساری بیماریوں کو سماپ کر دیا جائے پرانمبک سادکوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اور ان کو بہت ہی بیبارک طریقے سے پریکٹیکل طریقے سمجھنا چاہیے اور ساری بدیاں جو بھی الوپیتی، ہمیپیتی، ہائرویدی جو بھی اس ساری دیوما نے بنائی ہیں یہ کمپٹیشن کی بھاونہ نہیں ہونی چاہیے کہ الوپیتی زیادہ اچھی ہے ہائرویدی زیادہ اچھی ہے ہمیپتی زیادہ اچھی ہے یا مد رسائن زیادہ اچھی ہے یا دی کوئی سمجھ دستی سے دیکھے ان سمجھوں میں اچھی چیزوں کو کرے اور ان کو ایک سمنجھے دستی سے دیکھے تو اس میں سے ساری چیزوں میں جو جو چیز اس کو ملنے ہوں اس کو لے لینی چاہیے کیونکہ ہر چیز کو ریجیکشن نہیں کیا رہا سکتا ہے یہ میں اس پائنٹ کے مجھے اس لئے لگ رہا مجھے کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے گی جہاں مجھے ایک سرپ کی بات آ جائے یا کئی وش کی بات میرے ساتھ آ رہے تو میں اسی بدیا کے دوارے اپنے آپ کو ٹھیک کرلوں گا یہ گلتی بہت بھاری پڑا سکتی ہے اس کو ایسی گلتی نہیں کرنی دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے لیکن جیسے کہ کوئی سمجھے ہی نہیں ہو کرتے چلے جا رہے ہیں اس کو تو ایک سمجھے ایسا آئے گا جو ہمارے کوئی سستیتیاں جو بھی اندرمان ہو رہی ہوں گی کبھی بھوش میں وش کی وہ ساری ساری نلی فائی ہونی پڑارام ہو جائیں گی تو سمجھے سمجھے جب بھی ایسا انیسیتی بننے والی بھی ہوگی تو وہ بھی نہیں بنے گی یہ سب سے اولا اللہ بھی ہوتا ہے یعنی ہم نے ایک پروٹیکشن کے طریقے سے دیکھنا چاہیے بھوش میں اس طریقے کی کوئی ہمارے پاس آبدہ اتحادی نہ آئے جیسے کہ ہم بھوش ورست ہوں اب اس میں کیا ہے تھا اس جو کی گروڑ اپنشاد ہے اس کے اندر جو ہے جو جو شریف بھوان جو مہا گروڑ دیو تھا ہے ان کی جو ہے ان کی ارادنا کے بارے میں اس میں منتر دیا ہیں اس کو بھوش کیول پارٹ کرتے رہنا چاہیے اس اپنشاد کا اس میں جو گروڑ دیو ہے ان کی بارے میں بتایا گیا ان کے جھان ہے ان کے جھان میں ہی اپنے آپ کو کئی بات سمجھ میں آ جائے گی جو بھشنو کے بہان گروڑ دیو ہے اس میں یہ ہے کہ جو جو وہ ان کے شریف میں کئی طریقے کے دیو ناگ لپٹے ہوئے جیسے اننت نام نام کا جو ناگ ہے وہ بائیں ہاتھ میں کڑے کی روپ میں انہوں تترکر رکھا ہے یگے و پبیت کے روپ میں واسو کی جو ناگ ہے یہ سب جو دیو نام ہیں سب ان کو دھاند کر رکھا ہے ٹکشک کو جو ہے کردھنی کے روپ میں دھاند کر رکھا ہے اور کرکوٹ کو گلے میں ہار کے سرزر دھاند کیا ہوا ہے اور پدم نام کا جو ناگ ہے اس کو دائنے کان میں دھاند کیا ہے مہاپدم کو بائیکان میں ابوشل کی طرح دھال کیا ہوا ہے اور شنک نام کا جو ناگ ہے اس کو سیرپا دھال کیا ہوا ہے گلک ناگ جو ہے اس کو بھجاؤں کے مد میں دھال کیا ہوا ہے پانڈر اور کھالک ناگوں کو چوروں کے روپ میں اس کو دھال کیا ہوا ہے ہیلا اور پترک کادی ناگوں کے دورہ جو ہے ان کی سیوہ کری جاتی ہے اس اتنے ناگ جو ہیں یہ دیوناگ تو ان کے پاس میں ہیں اور جن کو انہوں نے دھال کیا ہوا ہے اب اس پرکا جو ہے تینوں سندھاؤں میں جدی کوئی ناگوں سے علمکہ گلون کو دھیان کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے جو گلون دیو ہوتا ہے پرسند ہوگا جتنے بھی ہوتا ہے جتنے بھی وش ہوتے ہیں ان کو شیگری ونسٹ کر دیتے ہیں اس میں یہ بھی ایک بات بتائی گئی ہے کہ یہ ناگ جو ہوتے ہیں سبھی ناگ اور دیوناگ اور اس کے مہا ناگ ان کے وش جو ہوتے ہیں وہ تو سماپت کری دیتے ہیں پر اس میں ایک بات آپ کو کلیر ہو رہی ہوگی یہ جو ہم دیکھتے ہیں فیزیکل فارم میں دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی سنیک ہے یا سنیک بائٹس ہو گئی اور وہ جو کسی بھی کوئی بھی سنیک ہو اس کا وش تو سماپت ہوئی رہا ہے لیکن آپ سوچیں کہ یہ جو دیوناگ کی بات بھی ہو رہی ہے یعنی دیوناگ جو ہوتے ہیں جو انوزیبل ہوں گے وہ فیزیکل فارم میں نہیں ہوں گے ان کے بھی وش ہوتے ہیں ابھی آپ کو اس میں اسی اپنشان میں آپ کو اور جاند کری بھی ملے گی تو یہ سبھی ناگ دیوناگ اور مہا ناگ کے جتنے ہیں ان کے وشوں کو سماپت کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے وشوں کو سماپت کرتے ہیں ان میں جو وشیلے جو چونچ والے جو وشیلے ہوتے ہیں وشیلے دانت والے ہوتے ہیں داڑ والے ہوتے ہیں وشیلے انگوں والے ہیں وشیلے پوچ والے ہیں اور جیسے بچو ہے چویا ہے چچوندر ہے چپکلی ہے اور جو بھی گھنہ اتپن کرنے والے وشیلے کیٹانوں ہیں اور وشیلے کیلے ہیں چیٹی چیٹے دیمک ان سے جو یہ دی کوئی وش آتا ہے تو اور اس کے علاوہ جو بھرکش ہیں چھال ہیں پتے ہیں پرشم ہیں پھل ہیں ان سے اتپن ہونے والے وشیلے جو کیٹ ہوتے ہیں اور بندر ہیں کتے بلی سیار ویاغر اور وراہ یہ انگیے جو جنتوں ہیں ان سے بھی یہ دی کوئی وش آ رہا ہے اس کے علاوہ جو بھی پچھوں ہیں منوش ہیں ہو رہا ہو پھولے گھاؤ یا بڑے گھاؤں سے پرکٹ ہونے والے جو بھی کیرے تیادی ہوں وہاں سے پرکٹ ہو رہا ہو یا کسی بھی ان پرکار کا وش ہو اس کے علاوہ جو عدرش جو شکتیاں ہیں جہاں سے وش پردیوز پردیوز ہوتا ہے بنتا ہے شریر میں آتا ہے جو آپ کو اگر دیکھیں گے یا اور کئی سروت پارٹ میں دیکھیں گے کہ کئی پرکار کے جور پیدا ہو جاتے ہیں عدرش شکتیوں کے دورا جو وش پردیوز کرتے ہیں وہ اس کے دورا ہوتے ہیں میں نے کئی ویڈیو میں شاید بتائے بھی عدرش شکتیاں کس پرکار سے اپنے آپ کو شریر میں مانتک شمتاؤں میں اس کو ڈیمیج کرنے کا پریاز کر دی ہیں تو اس میں اپنی شند بتایا گیا ہے ان سارے جیب جنتوں کے اور مشیلے کٹڑوں کے علاوہ میں جو عدرش شکتیاں جیتے بھوت ہے ویتال ہے کشمانڈ ہے پریت ہے پشاج ہے راکشہ سا یکش ہے جو بھی بھائی بھائی پردان کرنے والے ہیں ان کے دورا بھی کوئی بش آ رہا ہو تو وہ سارے یہ گروہ اپنی ودیہ ہے اس کو پورا سماپت کر دیتی ہے اس کے پارٹ سے اور سبھی ان سبھی وشوں کو ونسٹ کرنے میں اندر کے وجر کا بھی بہت سیوج پردان کیا جاتا ہے تو اب یہ اندر اندر دیوتا کی بات بھی ہے کہ آپ اندر دیوتا والے میری ویڈیوز آپ پیلس میں ملیں گے آپ کو ضرور دیکھیں گا میں نے بہت کئی بار بتایا ہے ویڈیوز میں یہ ہمارے رکشک ہیں مانوفتہ کے رکشک ہیں پرتیک مانوف کے رکشک ہیں یہ اور ان کو اندر دیوتا کو جو ہے وہ دیورا جندری سے لے کہا رہا تھا کہ دیوتاوں کے بھی رکشک ہیں یعنی دیوتاوں کے رکشک ہیں مانوف کے رکشک ہیں تو دانو کے کیا ہو گئے شترو ہو گئے اور جو بھی سب آپ کو میں بتا رہا ہوں در شکتیاں جو کہ پھردوس کرنے والے دانوی شکتیاں ان کو وہ مناش کر دیتے ہیں اس لئے ان کی دیوتا کی سادنہ بھی کرتے رہنا چاہیے اس اپنشاد کے ساتھ میں ایک طریقے سے کی بھی مانے اس کو آپ یعنی کی یہ اس گرون اپنشاد کی جو میں بات بتا رہا ہوں اس کے پارٹ کے ساتھ ساتھ اندر دیوتا کے جو بھی جو سوکتیاں دی ہیں ان کے پارٹ کرنے چاہیے وہ آپ کو پلیلسٹ میں بھی میں نے جو بنائی ہوئی ہے آپ اندر دیوتا کی وہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں بھی میں نے کئی جان کر دی دیز ہیں تو یہ یہ گرون اپنشاد کا جو بھی پارٹ جو ہے جو بھی اماؤس سے دن پارٹ کرتا ہے تو اُس کا جب تک جیو لیتا ہے تب تک اسے کسی بھی سرپ یعنی یا اور کسی بھی وشائلہ جنتو اس کو نہیں کاٹتے ہیں یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ اس کے فلچوتی میں ہے جو کہ میں نے آپ کو main main important point بتایا ہے واقعے reference میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو اس کو جو ہے دیکھنے کا پریاس بھی جو کرنا چاہے اپنے لیبل پر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اس کا application پارٹ یہ ہے main کہ اس کو پرتک سادہ کو کہیں نہ کہیں اپنے ڈیون میں ستھان درود دینا چاہیے اب کچھ نہیں جو بھی جب بھی اس کو موقع ملے اما عوضہ کے دن اس کو ضرور ایک بار ضرور پارٹ کرنے کا پریاس کرنا چاہیے اس سے کبھی بھی وہ وشائلی میں کٹانوں سے اور جہاں جہاں سے بھی پروڈوس ہوتے ہیں جو بھی دن کا وڈن میں نے اس ویڈیو میں کیا ہے ان سے بھی اس کے بچاؤ کی پرکریہ پرارم ہو جاتی ہے اور یہ بھی بہت بڑا protection یعنی کہنا ہی کبھا ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ ہم کو اس طریقے کی وش میں ہم کبھی نہ پھسے تو وہ بھی ایک ہم نے آپ کو سادرہ میں سرکشہ دینا بہت آوشک ہوتا ہے وشائلی روپ سے آج کے سمعے میں جو کہ کھلی کال کا پرباہ ہو ہے ہاں پہ کٹلتہ کا بہت پرباہ ہے ہاں پہ کٹل طریقے سے جو بھی عدر شکتیاں ہوتی کام کرتی ہیں اور وہ اس طریقے کی پرسیدیاں پیدا کر سکتی ہیں کہ وش کا پرباہ ہو جائے چاہاں کس روپ میں بھی ہو جائے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے جتنے ساری چیزوں کو تو ان کو کرتے رہے ہیں اس ویڈیا کو اپنے ڈیون میں یادی کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کو بھی اپنے ڈیون میں اس طریقے کی سمبابنہ بنے گے کہ کوئی بھی وش اتیادی سے پرسیدیوں سے بچا اس کا ہو سکتا ہے یہ ایک ویڈیو بنانے کے یہی میرا لقصہ کہ یہ اس پوائنٹ پہ بھی کلیر لوگوں کو کلیرٹی بھی آیا اور اس ویڈیا کے بارے میں پتا چلے اور اس کا کتنا بہمول ویڈیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دھنیواد